کیونکہ میں نے لوکل مارکیٹ سے بہت ہی چیپ پرائز میں یہ ڈریس لیا ہے اور بہت ہی زبردست لائی کروایا ہے کیونکہ یہ میں نے ویڈنگ پہ پہنا تھا بارات کے لیے میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست ڈریس دیزائن شیئر کرنے والی ہوں تو یہ ہے جی میرا ڈریس اس کا ڈیزائن دیکھیں آپ کتنا زبردست ہے اتنے پیارے پرل اور یہ دلے کا کام اس پر ہوا ہوا ہے یہ میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا تھا لیبرٹی مارکیٹ سے یہ سلک میں ہے کپڑا جو ہے یہ سلک کا ہے کے اوپر یہ بہت زبردست سا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو آجاتے ہیں جی اس کی سٹیچنگ اس طرح کی ہے سب سے پہلے میں نے اس کا جو ہے ڈیزائن بنایا ہے انگرکھا سٹائل میں یہ دیکھیں جی اس طرح کر کے میں نے اس کا انگرکھا سٹائل بنایا ہے آپ اس کا سکرین چھوٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے یہ گولڈن کلر کی لیس لگوائی ہے تاکہ اس کے اوپر گولڈن کا عام ہوا ہوا تھا اور یہ اس پہ بہت اچھی لگنی تھی بہت اٹھ رہا ہے یہ کلر اس کے بعد میں نے اس پہ یہ ٹسلز لگوائے ہیں ٹسلز بہت ہی زبردست اس کے اوپر لگ رہے ہیں یہ بھی اس میں بھی گولڈن اور یہ کوپر کلر کا یہ ہے ورک تو یہ اس پہ بہت ہی جج رہی تھی اس کے بعد میں نے جو اس کی باز ہوئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ یہی جو میں نے لیس اس کے بازوں پہ بھی لگوائی ہے بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس کے بعد جو آ جاتے ہیں جی اس کی سلائی پہ کہ میں نے اس کے چاہ نہیں رکھوائی یہ دیکھیں جی یہ چاہ نہیں رکھوائے ہوئے یہ بند فروک رکھوائی ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے اوپر میں نے ترپائی رکھوائی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سلائی بھی لگوا سکتے ہیں لیکن ترپائی سے ذرا ہمارا کپڑا زیادہ اچھا لگتا ہے اچھی فینشنگ آتی ہے سلٹا دے کے تو اس کو میں نے نیچے سے اس کا دامن جو ہے ترپائی کروایا ہے اب بہت ہی کم بجڈ میں آپ گھر میں بوتک سٹائل کے ڈریسز تیار کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا لیں یا سوچیں کہ آپ کو کس طرح کی آپ کا فیگر ہے یا آپ کو کس طرح کی فیٹنگ چاہیے یا آپ کو کس طرح کا ڈریس بنانا چاہیے اب آجاتے ہیں اس کی بیک بے بیک میں نے بلکل سمپل رکھوائی ہے کیونکہ اتنا زبردست اس کا ڈیزائن تھا انگرکہ سٹائل میں میں نے یہ فروک بنوالی تھی تو اس کے بیک پہ میرا کچھ بنانے کا وہ تھا نہیں بیک پہ کچھ بننا ہی نہیں تھا اس کا میں نے فروک بنوائی ہے یہ تھوڑی سی شورٹ فروک بنائی ہے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ گھرارا بنایا ہے دو ٹانگو والا مطلب کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح میں نے اس کا یہ گھرارا تیار کیا ہے اس کا جو یہاں پہ جوائنٹ ڈلوایا ہے اس کے اوپر میں نے لیس دلوالی ہے لگوالی ہے یہ تھوڑی سی چوڑے والی لیس لگوائی ہے تاکہ یہ گھٹنے پہ نظر آئے اور بہت ہی زیادہ یہ ہمارے گھرارے کو بہت ہی خوبصورت دکھائے گی اچھا دکھائے گی یہ دیکھیں جی یہ ہے جس کا گھرارا یہ میں نے نیچے بہت زیادہ فلے رکھوا کے ادھر بہت زیادہ میں نے چونٹس رکھوائی ہے آج کل یہ بہت زیادہ چل رہے ہیں شادیوں پہ مہندی پہ بارات پہ بہت زیادہ آج کل گھرارے کا ڈرینڈ ہے یہ بہت زبردست لگتا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ چنری والا دپٹہ بنوایا ہے اور اس کے اوپر یہ مرون دپٹہ ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ یہ گولڈن کلر کا ورک ہوا ہوئے اس میں تھوڑا تھوڑا سا ستاری کا چھٹا بھی لگا ہوا ہے یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لگوائی ہے لیس جو لیس میں نے ادھر اپنی شرٹ پہ لگوائی ہے وہ ہی میں نے اپنے دپٹے پہ لگوا کہ تھوڑے تھوڑے سے اس کے اوپر پر لگوالی ہیں آئیہوبا آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انفرومیٹیو رہی ہوگی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر تھوڑی سی بھی آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو انفرومیٹیو رہی ہو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے اور لائک کیجئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے